اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ریڈیو میں ہم پاکستان کی ان اداکاراؤں کا ذکر کرنے والے ہیں جو کہ نون مسلم ہیں اور نون مسلم ہونے کے باوجود مسلم اداکاراؤں کے ساتھ کام کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے مذہب کا کافی اترام کرتی ہیں اور ان کے نام بھی مسلم نیمز جیسے ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ نون مسلم ہوتی ہیں نمبر ایک جیہ علی جیہ علی پاکستان کے کافی ڈراموں میں کام کر چکی ہیں اس کے نام سے بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ نون مسلم ہے کافی لوگوں کو تو یہ بات پتہ بھی نہیں تھی کہ جیہ علی نون مسلم ہے جیہ علی عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں انہوں نے کافی ایج میں شادی کی ان کے ہسبرن ہانگ کانگ کے بزنس مین ہیں جو کہ مسلم فیملی سے بلونگ کرتے ہیں جیہ علی اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ موڈل بھی ہیں نمبر دو ادھیکہ دانیال ادھیکہ دانیال کو بھی آپ لوگوں نے کافی ڈراموں میں دیکھا ہوگا ادھیکہ دانیال کافی ڈراموں میں اپنی اداکاری کے جوڑ دکھا چکی ہیں اور ان کی فین فولنگ بہت زیادہ ہے لوگ ان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں مسلم نام رکھنے والی ادھیکہ عیسائی فیملی سے بلونگ کرتی ہیں اور عیسائی ہونے کے بعد بھی ان کا کہنا ہے کہ وہ اسلام کا کافی اعترام کرتی ہیں نمبر تین سنیتہ مارشل سنیتہ مارشل مارڈلنگ سے اپنے کریئر کا آغاز کرنے والی ایک اداکارہ ہیں کافی لوگ نہیں جانتے کہ یہ مسلم نہیں ہیں جب پتا چلا تو لوگوں نے کافی حرانی کا اظہار کیا تھا جی ہاں سنیتہ مارشل مسلمان نہیں ہیں یہ عیسائی فیملی سے تعلق رکھتی ہیں جو کہ پاکستان کے مشہور اداکار حسن احمد کی بیوی ہیں حسن احمد مسلم فیملی سے بلونگ کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہیں سنیتہ کا کہنا ہے کہ بچے بھی اسلام ہی فالو کریں گے وہ سکتا ہے کہ آگے جا کر سنیتہ مارشل بھی اسلام قبول کر لے لیکن ان کا کہنا ہے کہ فیلحال ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے نمبر چار بنیتہ بھی پاکستان کی مشہور اداکارہ ہیں پرانے ڈراموں میں ان کو اداکاری کرتے دیکھا گیا ہے کافی فنی ڈرامے کر چکی ہیں آج کل ان کو بہت کم ڈراموں میں دیکھا جاتا ہے یہ بھی اسائی فیملی سے بلونگ کرتی ہیں اسائی ہونے کے باوجود ان کو کافی رمضان ٹرانسمیشن میں دیکھا جاتا ہے اور کافی صورتوں کی تلاوت کرتے بھی دیکھا گیا ہے نمبر پانچ دوئی ویکوچی یہ پاکستان کی مشہور سنگر ہیں گانا گانے کے ساتھ ساتھ گانے لکھتی بھی ہیں ان کا تعلق بھی اسائی فیملی سے ہے نمبر چھے نادیا ملک نادیا ملک پاکستان کی مشہور موڈل ہیں اور موڈلنگ کے دنیا میں ان کا اچھا خاصا نام ہے کافی مشہور برینڈز اور ڈیزائنرز کے ساتھ یہ کام کر چکی ہیں ان کا تعلق بھی اسائی فیملی سے ہے ان کے شور کا نام دانیال حیزر کے ایک ڈاکٹر ہے اور وہ مسلم فیملی سے بلونگ کرتے ہیں شادی کے بعد نادیا ملک نے موڈلنگ چھوڑ دی ہے نمبر ساتھ دیپک پروانی دیپک پروانی پاکستان کی مشہور ڈیزائنر ہے پاکستان کی بڑی شخصیات کا نام لیا جائے تو ان میں دیپک پروانی کا نام بھی شامل ہوتا ہے دیپک پروانی پاکستان کے ڈیزائنر ہیں جو کہ بین الاقوامی سطح پر کافی مشہور ہو چکے ہیں ڈیزائنر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک موڈل بھی ہیں اور ان کا تعلق ہندو فیملی سے ہے لیکن ان کے تعلقات پاکستان کے ساتھ کافی اچھے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان اور اسلام کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں نمبر آٹھ ہشمہ گل ہشمہ گل جو کہ پاکستان کی مشہور اداکارہ ہے اور بہت سے ڈرامک کر چکی ہے آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ ہشمہ بھی ایک عیسائی فیملی سے بلونگ کرتی ہیں انہوں نے اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا ہشمہ پڑھائی کے لیے اسٹریلیا گئی تھی وہاں پر ان کو ایک مسلم دوست مل گئی ہشمہ کا کہنا ہے کہ ان کی باتیں سن کر وہ بہت متاثر ہوئیں اور اسلام قبول کیے بغیر رہ نہ سکیں نمبر نو پاکستان کا مشہور ڈراما کیسی تیری خودگردی سے شورت پانے والی دورے فیشاں آج کل کافی مشہور ہو چکی ہیں سوشل میڈیا پر ان کے کافی زیادہ فینز ہیں اور ان کی سوشل میڈیا پر کافی زیادہ پکچرز بھی وائرل ہو رہی ہیں ایک یہ خبرگردش کر رہی تھی کہ دورے فیشاں سنیم مسلم نہیں ہیں کیونکہ ایک شو میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے یہاں چار شادیاں کرنا جائز نہیں بات میں اس بات کو بنیاد بنا کر لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا کہ دورے فیشاں مسلمان نہیں ہیں بعد میں دورے فیشاں سنیم نے بہت واضح بتایا کہ ان کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا آج کل ایسی مہنگائی ہے تو انسان چار شادیاں فورڈ نہیں کر سکتا اس لیے ایک ہی شادی کرنی چاہیے انہوں نے کہا کہ وہ مزاق کر رہی تھی اور لوگوں نے اس بات سے ان کا مذہب ہی بدل ڈالا دورے فیشاں مسلمان ہیں اور یہ نیوز بالکل ہی غلط تھی ان میں سے کس اداکارہ کا جان کر آپ کو زیادہ حیران ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں